ناظرین پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کی تفصیلات منظر عام پر آگئی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پریس کریں آپ دیکھ رہے ہیں رمشا ٹی وی میں ہوں غسن سلطان بھٹی ناظرین آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کے دوران استعمال ہونے والی گاڑی کی تفصیلات منظر عام پر آگئی معصولہ تفصیلات کے مطابق گاڑی دوہزار تیرہ میں خریدی گئی اور اب تک چار مالکان کے نام رہ چکی ہے حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی پہلے مالک کے نام تیس ستمبر دوہزار تیرہ کو ہوئی تھی یہی گاڑی اٹھائیس دسمبر دوہزار سولہ کو نیجی بینک کے نام پر منتقل ہو گئی دہشتگردوں کی جانب سے حملے میں استعمال کی گئی یہی گاڑی رہوان سال جون تک تیسرے مالک کے نام پر رہی پچیس جون دوہزار بیس کو ایک دہشتگرد نے یہ گاڑی اپنے نام پر ٹرانسفر کر لی اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک اس گاڑی کے تمام ٹیکسز بھی کلیر کر دیئے گئے تھے واضح رہے کہ دہشتگردوں کی جانب سے حملے میں استعمال کی جانے والی گاڑی اتفاقا جیو انٹرٹینمنٹ کے ڈراما سیریل دیوانگی کی یکم جولائی دوہزار بیس کو نشر ہونے والی قسط نمبر تین تیس میں نظر آئی تھی جس میں ڈرامے کے دو کردار پارکنگ ایریا میں گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس گاڑی کے قریب سے گزرتے ہیں جو دہشتگرد دو کے ہونے والے حملے میں استعمال کی گئی جیو انٹرٹینمنٹ کے انتظامین تحقیقات ہی انداروں کی مدد کے لیے ڈرامے کو مذکورہ کیسٹ جو تیس اگست دوہزار انیس کو ہل پارک میں شوٹ کی گئی تھی ان کے حوالے کر دی اور کیسٹ کی شوٹنگ کے حوالے سے بھی تمام تفصیلات فرام کر دی سکورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی پتدائی تفصیل سے معلوم ہوا ہے کہ انیس جون کو پاکستان سٹاک ایسچینج پر حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی حملے سے پانچ روز قبل چوبیس جون کو کراچی کے علاقے سبزی منڈی میں واقعی ایک شروم سے خریدی گئی تھی جس پر دہشتگر سوار ہو کر سٹاک ایسچینج پر حملے کے لیے پہنچے تھے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیک آنکو پریس کریں تاکہ آنے والی حد نیو ویڈیو آپ کو محصول ہو سکے شکریہ